ڈیفرنٹ علاقوں سے گاڑیاں جب کچرہ یہاں پہ لاتی ہیں تو پہلے اس گاڑی کا یہاں پہ ویٹ ہوتا ہے ویٹ ہونے کے بعد وہ گاڑی اندر جاتی ہے اور اپنا کچرہ خالی کرتی ہے پھر جب خالی گاڑی واپس آتی ہے تو وہ دوبارہ اس کا ویٹ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں نیٹ ویٹ جو کچرے کا ہے اس کا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ نیٹ ویٹ کچرہ آج کا آیا پورے مہینے کا آیا اس گاڑی کا اتنا ہے بیسیکلی دنیا میں گارپیج ٹانسفر اسٹیشنز کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچرے کی جرنی ہوتی ہے جو جب کچرہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے بعد لینڈفلڈ سائٹ لے جانے تک جو اس کی جرنی ہوتی ہے گارپیج ٹانسفر اسٹیشن اس کچرے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس ہولڈ کرتی ہے دوسری جو بڑی ہماری ڈرم ٹرکس ہیں جو کہ یہاں سے کچرا لینڈفلڈ سائٹ لے کے جاتی ہیں پھر ان میں وہ کچرا دوبارہ لوڈ ہوتا ہے اور یہاں سے کچرا لینڈفلڈ سائٹ چلا جاتا ہے یہ جو پریکٹس ہے یہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بننے سے پہلے کہیں پی پی کراچی میں نہیں تھی یہ فرس ٹائم انٹروڈیس ہوئی اور یہ انشاءاللہ تعالی اس کو مزید موڈرنائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے ہماری ریسینڈلی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس جی ٹی ایس کو ہم موڈرن جی ٹی ایس بنانے جا رہے ہیں جیسے دنیا کے موڈرن کنٹریز میں جی ٹی ایسز ہوتے ہیں مارا حضم صاف سترا اور صحت من سے